بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد والی واصحابه اجمعین اما بات درس نمبر 107 آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث عالی کی بحث حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن قَلَّ عَدَدُهُ اَي عَدَدُ رِجَالِ سَنَدِ فَإِمَا يَنْتَهِ حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سند کے رجال کی تعداد کم ہو تو اس کو حدیث کو عالی کہتے ہیں پھر یا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قلیل تعداد کے ساتھ پہنچی ہوگی دوسری سند کے بنسبت دوسری سند میں بھی عین ہی یہی حدیث کثیر تعداد کے ساتھ واقع ہوئی ہے اور یا یہ جو سند ہے یہ غدد قلیل کے ساتھ حدیث کے عیمہ میں سے کسی امام کی طرف پہنچی ہوئی ہو جو بلند صفت والا ہو جیسے حفظ فقہ زبط تصنیف وغیرہ میں جو ترجیح کی صفات ہے اور ترجیح کا تقاضہ کرتی ہے جیسے مثلا شعبہ، مالک، سوری، شافعی، بخاری، مسلم وغیرہ ہیں حدیث عالی کے بارے میں آپ نے ایک بہت زیادہ سنا ہوگا اور حدیث عالی اس کو کہتے ہیں کہ بہنی ہی ایک حدیث ہے ایک سند میں اس کی جو رواد کی تعداد ہے وہ کم ہے اور دوسری جو سند ہے اس میں رواد کی تعداد زیادہ ہے تو جس میں رواد کی تعداد کم ہے اس کو عالی کہتے ہیں اور جس میں رواد کی تعداد زیادہ ہو اس کو نازل کہتے ہیں غیر عالی کہتے ہیں تو پھر یہ علو کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے جو رواد کی تعداد ہے وہ کم ہے تو اس کو عالی کہیں گے اور ایک یہ ہے کہ کسی امام فن یا امام جو مشہور مصنف ہے یا امام فقہ ہے یا مشہور تاریخی شخصیت ہے اس تک جو ہماری رواد کی تعداد ہے وہ کم ہے جبکہ دوسری سند موجود ہے اور اس کے ذریعے سے گر ہم روایت کرے تو اس کی تعداد زیادہ ہے تو جس کی رواد کی تعداد کم ہے اس کو عالی کہتے ہیں اور دوسرے کو نازل کہتے ہیں پہلی جو قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تعداد زیادہ کم ہو کم تعداد کے ساتھ منقول ہو تو اس کو علو و مطلق کہتے ہیں مطلق یہ حدیث عالی ہے آگے حافظ بن عجر رمضہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتفاق سے یہ بات بھی ہو کہ اس کی سند بھی صحیح ہو تو یہ پھر بہت بلند مقام اس کو حاصل ہو جائے گا یعنی سند بھی صحیح ہے اور یہ بھی بلند مرتبہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سند عالی بھی ہے رواد کی تعداد بھی کم ہے تو یہ پھر بہت بلند مقام والا ہو جائے گا آگے آ جائے گا کہ علو افضل ہے کیونکہ جو عالی حدیث ہوتی ہے اس میں رواد کی تعداد کم ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں واسطے کم ہوتے ہیں اس لئے وہ افضل ہوتی ہے اور اس میں غلطی کے احتمالات کم ہوتے ہیں وَإِلَّا فَسُورَةُ الْعُلِي فِي مَوْجُودَتُمْ مَا لَمْ يَكُنْ مُوْزُوًا فَهُوَكَ الْعَادَمِي ورنہ اگر صحیح حدیث صلیت صحیح نہ ہو تو پھر بھی علو تو اس میں ہوگی جب تک کہ وہ حدیث موضوع نہ ہو اگر زوف ہو یا زوف کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ موجود ہو اور اس کے ساتھ علو ہو تو وہ حدیث عالی ہوگی لیکن اگر وہ بلکل موضوع منگڑت ہو تو پھر علو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی وہ بمنزل عدم کے ہیں یہ پہلی قسم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تعداد کم ہو دوسری قسم علوی نسبی ہے اور وہ یہ ہے کہ رواد کی تعداد کم ہو کسی امام فن کی طرف اگرچہ اس امام سے آگے جو سند ہے وہ بہت لمبی ہے تو اس کے باوجود اس حدیث کو اور اس سند کو عالی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ عالی نسبی ہوگا یعنی نسبتاً یہ حدیث عالی ہوگی برحال اس عبارت میں ایک تو عالی کی تعریف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند اس کی رواد کم ہو اور یا کسی امام فن تک اس کی رواد کم ہو اور پھر ساتھ دو قسمیں بھی اس کی ہو گئی علوی مطلق علوی نسبی اور ساتھ یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ عالی جو حدیث ہے وہ سند کو فائدہ دیتی ہے حدیث کو فائدہ دیتی ہے لیکن اگر وہ موضوع حدیث ہو منگڑت حدیث ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں دیتی باقی ضعیف حدیث میں بھی فائدہ دیتی ہے اور صحیح حدیث میں بھی فائدہ دیتی ہے اوپر حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے کئی شخصیات کا ذکر کیا تھا کہ ان تک سند عالی ہو تو ان میں صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان عیمت تک اپنی سند کو اگر کوئی پہنچائے کم تعداد سے شعبہ مالک سوری شافعی بخاری مسلم وغیرہ تو یہ عالی سمجھے جاتی ہے اس طرح تو ان میں جو صوفیان سوری ہے ان کے حالات پیچھے نہیں گزریں اس لئے ان کے حالات بیان کر رہے ہیں صوفیان ابن سعید ابن مسروق السوری الکوفی ستنوے ان کی پیدائش ہے وہ امام فی الفقہ والحدیث والزہد والورعہ یہ فقہ حدیث زہد اور تقوی میں امام ہیں ایک سو اکسرٹین کی وفات ہے سیاہ ستنوے ان کی روایات نقل کی ہیں نیچے نوردین اتر صاحب علو کے بارے میں بتا رہے کہ علو یہ ایک ایسی صفت ہے اسانید متصلہ کی ایک نوع کی صفت ہے اور اس ناد عالی اس کو کہتے ہیں والذی قل عدد الوسائیتی فیہی معلی اتصال سلط متصلہ اور وسائیت یعنی واستو کی تعداد کم پھر علو کی دو قسم علوی مطلق وہ قلت الوسائیتی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی نسبی جس کی تعریف اور بحث انشاءاللہ آگے آجائے گی اور وہ حافظ بن اجر رحمت اللہ بیان کی العلوی نسبی ہوا یقل العدد فیہی لادالک الامام آگے حافظ بن اجر رحمت اللہ فرماتے وَقَدْ عَزُمَتْ رَغْبَتُ الْمُتَاخِرِينَ فِيهِ حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَسِيرٍ مِّنْهُمْ بِحَيْسُ اَحْمَلُ الْاِشْتِغَالَ بِمَا هُوَ اَحَمُّ مِّنْهُ کہتے ہیں متاخرین کی رغبت حدیث عالی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں تک کہ متاخرین میں سے اکثر لوگوں پر یہ اس کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ انہوں نے اس سے جو اہم مباحث ہے اس کے ساتھ مشغول ہونے کو محمل قرار دیا ہے یعنی وہ اس سے غافل ہو گئے ہیں یہ بہت امدہ بات حافظ ابن اجر رحمت اللہ نے کی ہے یہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ نوزہ تن نظر میں یہ جو مباحث چل رہی ہے تو یہ لطائف اصول حدیث ہے اصول حدیث کی بنیادی مباحث یہ نہیں ہے اصول حدیث کے بنیادی مباحث گزر چکے ہیں جس میں کسی حدیث کے مقبولیت اور اس کے مردودیت کے بارے میں بیس کی جاتی ہے یعنی وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا معلل ہیں اس کے بارے میں اس میں بیس کی جائے تو وہ یہ بنیادی مباحث ہے باقی یہ جو مباحث ہے یہ اصول حدیث کے لطائف میں سے اور خوبصورت مضامین والے مباحث ہے لیکن اگر کوئی اس میں مشغول ہو جائے اور جو بنیادی اصول حدیث کے مباحث وہ اس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو تو یہ پھر ناپسندیلا بات ہے تو حافظ ابن عجر رحمت نے فرماتے ہیں کہ متاخیرین میں علو کی طرف روجہان زیادہ ہو گیا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس عالی حدیث کئی واسطوں سے آ جائے اور جو بنیادی مباحث ہے حدیث مقبول ہونا حدیث کا مردود ہونا اس قسم کے مباحث کے طرف ان کی توجہ نہیں ہے اسی وجہ سے بعض متاخیرین وہ عالی حدیث کے پیسے جاتے ہیں اگرچہ وہ جو عالی حدیث ہوتی ہے وہ منگڑت طریق ہوتی ہے بیچ میں کوئی ایسا معمر ہوتا ہے جو کذاب ہوتا ہے لیکن وہ اس علو کو بیان کرتے ہیں یعنی اپنے شاگردوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے سفر وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ حدیث موضوع ہوتی ہے منگڑت ہوتی ہے اور اس میں جو راوی ہوتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے علم حدیث کے جو بنیادی مباحث ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو نظر اندار نہیں کرنا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص عبادت کر رہا ہے لیکن وہ نوافل کی طرف اتنا زیادہ مشغول ہے کہ وہ فرائض سر انجام نہیں دیتا تو یہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان علی کی طرف فکر نہ کرے علی کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور علی کی طرف رغمت بھی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی مباحث ہے ان کو بھی ان کے بارے میں زیادہ ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے آگے حافظ بنیجر رحمت اللہ فرماتے وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلُو مَرْغُوبًا فِيهِ لِكَوْنِهِ اَقْرَبَ إِلَى السِّحَتِ وَقِلَّةِ الْخَطَئِ لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَابٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ إِلَّا وَالْخَطَئُ جَائِزٌ عَلَيْهِ فَكُلَّمَا كَسْرَتِ الْوَسَائِتُ وَتَعَلَى السَّنَدُ كَسُرَتْ مَذَانُ تَجْوِیسِ وَكُلَّمَا كَلَّتْ قَلَّتْ حادث بنیجر رحمت اللہ فرماتے کہ جو عالی حدیث ہے یہ مرغوفی ہے یعنی اس میں رغبت کرنی چاہیے اور وہ مرغوب چیز ہے بھی اور وہ مستحب بھی ہے کیونکہ وہ صحت کی طرف زیادہ قریب ہے اور خطا کے غلطی کم ہونے کی طرف زیادہ قریب ہے کیونکہ سنت کے رجال میں سے کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے مگر اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو جو جو وسائط اور واسطے زیادہ ہوں گے راوی رواد کی تعداد زیادہ ہوگی اور سنت لمبی ہو جائے گی تو اس میں جو غلطی کے جو احتمالات ہیں اس کا گمان زیادہ ہوگا اور جہاں جہاں کم ہوں گے تو یہ احتمالات بھی کم ہوں گے یہ بہت زبردست بات ہے واقعی ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی حدیث کی تحقیق کرتے تو اس کے رواد کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اگر رواد کی تعداد زیادہ ہو تو اس حدیث پر حکم بھی اتنے دیر میں لگتا ہے اور رواد کی تعداد کم ہو تو اس حدیث پر حکم بھی بہت جلدی لگ جاتا ہے تو جو علو حدیث ہے عالی حدیث ہے اس میں چونکہ رواد کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس لئے وہ غیر عالی حدیث کی بنسبت اولا ہے اولا ہے افضل ہے کیونکہ اس میں غلطی کے احتمالات کم ہوگی لیکن آپ ازمین اجر رحمت اللہ اس کو مقید کر فرما رہے ہیں اگر نزول میں کوئی اضافی خوبی ہو جو علوم میں نہیں ہے مثلا اس کے رجال زیادہ اوسق ہے یا زیادہ احفظ ہے زیادہ افقہ ہے یا اس اتصال اس میں زیادہ واضح ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت نزول اولا ہوگی ہے یعنی اصولی طور پر تو عالی حدیث نازل حدیث سے افضل ہوتی ہے لیکن اگر نازل حدیث میں کوئی ایسی صفت ہو ایسی ترجیح موجود ہو جو اس علوم میں نہیں ہے تو پھر اس وقت نزول کو نازل حدیث کو ترجیح دی جائے گی مثلا عالی حدیث میں رواد کی تعداد تین ہے اور جو نازل حدیث ہے اس میں رواد کی تعداد چار ہے لیکن اس کے جو رواد ہے وہ فقہا ہے یا اوسق ہے تو اب ان کی رواد کو ترجیح دی جائے گی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا امام ببو حنیف رحمت اللہ امام عوضائی رحمت اللہ کے درمیان جو رفع دین کے مسئلے میں مناظرہ ہوا تھا تو اس میں امام عوضائی رحمت اللہ نے جس حدیث سے استعلال کیا تھا تو وہ حدیث اس کے تعداد رواد کی تعداد کم تھی اور امام ببو حنیف رحمت اللہ نے جس حدیث سے استعلال کیا تھا اس کی تعداد رواد کی تعداد زیادہ تھی تو امام عوضائی رحمت اللہ نے قلت علو کو اپنی وجہ ترجیح قرار دی امام ببو حنیف رحمت اللہ اس کے مقابلے میں رواد کی فقہات کو وجہ ترجیح قرار دی اور فرمایا حدیث یتداولو الفقہ خیر من حدیث یتداولو شروع وہ حدیث جس کو فقہا روایت کرے وہ اس حدیث سے زیادہ آلہ ہے جو اس کو شروع روایت کرے یعنی محدیسین روایت کرے لیازہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد حفظ من اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں ان علماء کرام پر رد کرتے ہیں جنہوں نے نازل حدیث کو مطلقاً ترجیح دی ہے آلی حدیث پر جہا تک جن علماء کرام نے نازل کو مطلقاً ترجیح دی ہے اور انہوں نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ قصت بحث اور قصت تحقیق یہ اس سے مشقت آتی ہے اور مشقت کی وجہ سے سواب زیادہ ملے گا تو یہ ایسی چیز کی ذریعے سے ترجیح ہے جو اجنبی ہے یعنی اصولی حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے تسیح و تضعیف سے اس کا تعلق نہیں ہے بعض حضرات نے یہ قرار دیا ہے کہ نازل حدیث وہ اولاہِ آلی حدیث سے جیسے کہ پہلے بتایا نازل حدیث میں رواد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جب رواد کی تعداد زیادہ ہو تو اس کی تحقیق میں زیادہ وقت لگتا ہے تو ان حضرات نے یہ وجہ دی ہے بیان کی ہے کہ جب زیادہ تحقیق کریں گے زیادہ بحث کریں گے تو وقت زیادہ لگے گا اس طرح اس کو سواب زیادہ ملے گا تو لہٰذا نازل حدیث افضل ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہ جو وجہ ہے اس کا اصول حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اصول حدیث سے جن امور کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث اس وقت افضل بنے گی جبکہ وہ جھوٹ سے جتنا دور ہو اور جب وہ حدیث اس کی رواد کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ جھوٹ سے کذب سے غلطی سے اس کے احتمالات دور ہوں گے اور جتنے رواد کی تعداد زیادہ ہو اس وقت جھوٹ کے احتمالات زیادہ ہوں گے تو وہ مرجوحیت کی طرف زیادہ قریب ہوگی اور یہ جن حضرات نے دلیل لی ہے اس کا تعلق علم تصوف سے علم تصوف میں ان امور کو افضلیت دی جاتی ہے جس میں انسان زیادہ مشقت کرے ایک چھوٹا سا کام ہے وہ آسان طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو مشقت کے راستے سے کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سواب زیادہ دیں گے تو اصول حدیث سے کہ تناظر میں اصول حدیث کے کہ قواعد کو دیکھتے ہوئے اس بنیاد پر ترجیل ہی دی جا سکتی ہے اسی وجہ سے نوردینی طرح حاشے میں لیکھتے ہیں اے فلاقیمت لہو چونکہ یہ جو وجہ ہے اصول حدیث سے متعلق نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے وَنَاقُولُوا اِنَّ الْعُرْفَ الْعِلْمِيَّ دَرَجَ عَلَىٰ أَنَّهُ كُلَّمَا أَمْكَنَ الرُّجُوعِ الْمَرْجَعِنْ أَقْدَمْ كَانَ أَوْلَا وَاقْوَىٰ فَالْمُحَدِّسُونَهُمَ الْأَسْلُ فِي هَذَا الْعُرْفِ یہاں نور الدینی طرح صاحب نے ایک اور اندہ بات کی طرف اشارہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل علمی عرف اور عادت یہ بن گئی ہے کہ جب تک کہ قدیم مرجع موجود ہو تو وہ جدید مرجع کے بنسبت زیادہ اولہ ہے یعنی جب ہم تحقیق کریں گے تو حوالے کے لئے جو قدیم حوالہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت زیادہ جدید کے مثلا حدیث کے لئے ہم حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے لئے مشکات کا حوالہ دے تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ڈارک بخاری شریف دیکھ لیں ترمیزی شریف دیکھ لیں تو برائراز جو حوالہ ہے وہ زیادہ اولہ اور اقواہ ہے کیونکہ اس میں واسطے کم ہو جائیں گے تو اس کو ترجیح مل جائیں گے اور اسی طرح جو حدیث عالی ہے اس میں بھی واسطے کم ہوں گے اور قدیم اس میں قدامت آئے گی اور انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ قریب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طرف زیادہ قریب ہو جائیں گے اس لئے وہ اولہ ہے تو نوردینی طرح فرماتے کہ یہ جو قائدہ اہل علم نے مقرر کیا ہے اس میں محدثین اصل ہیں یعنی محدثین نے سب سے پہلے یہ اصول بنایا کہ عالی حدیث اب افضل ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے سب سے پہلے یہ قائدہ اور اصول بنایا ہے کہ قدیم حوالہ دینا چاہیے اور قدامت اصل ہے اور واسطہ اور کی تعداد جتنی کم ہوگی وہ حدیث عالی ہوگی یہ عالی حدیث کی تعریف اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہوئی عالی حدیث کے بارے میں انشاءاللہ مزید بحث آگے آ جائے گی عالی اور نازل حدیث کی حافظ بن اجر رحمت اللہ نے چار اخصام بیان کی ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے جو انشاءاللہ